جس میں بھاو نہیں اس کا جیون ہمیشہ ابھاو میں ہی رہے گا اس لیے بھاو بنائے رکھیں نمشکار میں ہوں مہت کمچنی مالی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راشی فل یعنی چار مارچ کے اس وشیش اپیسوڈ میں ساتھ ہی آپ کو بدھائی اور شبکامنہ دینا چاہتا ہوں جن کا آج جنم دن ہے میریج انیورسری ہے یا کوئی وشیش یادگار دن ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے پنچان کی تاریخ چار مارچ دوہزار بائیس ہے اور دن شکروار کا ہے آج کے وشیش اپائے میں پتہ پتر میں جھگڑے کا کارن کون اس اپیسوڈ کے انت میں بتلانے والا ہوں سموت دو ہزار اٹھتر کا فالکن شکل پکش چل رہا ہے دویتیا تیتی ہے رات کو آنٹ بچ کے پیتالیس منٹ تک جس کے بعد میں ترتیا تیتی آرم ہوگی اترا بھادرپد نقشتر رہنے والا ہے اور مین راشی کا چندرمہ آج پورے دن رہے گا تو ایسے میرا حکال کا سمی جو ہوا وہ ہے صبح ساڑے دس سے لے کے بارہ بجے تک کا وہی پہ شب چوکڑیا مہرت جو ہوا وہ آنٹ بچ کے تیتیس منٹ سے دس بجے تک ہے اور اس کے بعد میں دو پہر میں ایک بچ کے تین منٹ سے دو بچ کے تیتیس منٹ تک ہے شب یاترہ مہورت جو ہے وہ پورو دشا اور اتر دشا میں ہے وہیں پہ دشاشول دوش جو ہے وہ پشچم دشا میں رہے گا اور ساؤت ایسٹ دشا میں رہے گا اس کے لئے دشاشول دوش کا پریہار کرنے کے لئے جوہ کا اپیوگ آج کے دن ضرور کریں اگر آپ اس دشا میں یاترہ کرنے والے ہیں آج سوریو دیک آلین کنڈلی میں آشرے یوگ مسل یوگ انفا یوگ سم یوگ ویشی یوگ اکھنڈ سامراجی یوگ کیندر ترکون راجی یوگ کرم سدھی یوگ ایسے راجیوگوں کا ساتھ ملنے والا ہے آپ کو یہاں پہ ہمیشہ راجیوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے جگہ آج ورشفل کے بارے میں بتاتا ہوں راجیوگوں کے بارے میں تو ہر روز بتاتا ہوں تو ایسے میں ورشفل کیا ہوتا ہے جیسا کہ ہر ورش آپ کا جنم دن آتا ہے کوئی بہت زیادہ سپیشل سالگیرہ آتی ہے تو ایسے سمیے پہ ایک بار آپ کو ورشفل بنانا چاہیے جو اگلے ایک پورے سال کی کیلکولیشن ہوتی ہے جس کے اندر جو بھی لیکھا جو کا ہے اگلے ایک سال کا وہ ہوتا ہے تو ایسے میں جیسے کہ ہم ہر سال اپنے برث ڈے پہ اپنے جنم دن پہ اپنی شادی کی سالگیرہ پہ کوئی سپیشل گفٹ لے کر کے آتے ہیں کوئی بہت بڑی پرچیز کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے لئے کوئی پارٹی تھرو کرتے ہیں تو ایسے میں ورشفل بہت ہی چھوٹی قیمت کا ایک آپ کے لئے جنم پترکہ ہو گئی آگے آنے والے سال کی اور اسی جنم پترکہ کو لے کر کے آپ کو ایک جوتشی کے پاس میں پہنچنا پڑتا ہے جس سے آپ پوچھنے کہ اگلہ ایک سال جو ہے یہ جو کالکولیشنز ہے وہ صرف اور صرف بہت نیرو ڈاؤن کر کے اس ایک سال کی کالکولیشنز کے اوپر آپ کو بتائے کہ آپ کا آنے والا سال کیسا ہے تو اسے بڑھا اپھار آپ سوہم کے لئے کیا سوچ سکتے ہیں کہ آگے آنے والے پورے سال کی پلاننگ جو ہے وہ آپ اپنے برتنے پہ ہی کر لیں تو اس کے بارے میں ایک بار سوچئے گا ضرور اور ہو سکے اگر آج آپ کا جنم دن ہے یا سال گرا ہے تو اپنے لئے ورشفل ضرور بنوائے اب بات کرتے ہیں آج کے دن کی آج ویسے تو بہت زیادہ خاص دن ہے کیونکہ آج ابوچ مہورت فولیرہ دوج ہے اس مہورت میں آپ کی لئے کوجھ کا نرمان کرنے والے ہیں جو بھی آپ کی سمسیا ہے آپ کی کامنا پورتی ہے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کے لئے آج کے دن کوجھ نرمان کیا جانے والا ہے سکرین پہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں آپ کو صرف اور صرف یہاں پہ سمپر کرنا ہے تو یہاں پہ جو پنڈت گڑھ ہیں وہ آپ کی سہایتہ کرنے کی کوشش کریں گے بس یہاں پہ دھیان رہے رکھنا ہے کہ صبح نو سے لے کے شام کو ساتھ وجہ تک آپ کال کر سکتے ہیں اور جو بھی سمسیا ہے وہ آپ کو بتانی ضرور پڑے گی اب جو سمیہ چل رہا ہے جو پریشانیہ سننے میں آ رہی ہے اس کے مطابق آپ کو کچھ کوجھ کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے بڑی سمسیا جو سننے کو آتی ہے وہ سواستھیے کو لے کر ہے تو ایسے میں نیروگی کائیہ کے لیے دنوانتری کوجھ آپ کو پہننا چاہیے دوسری سمسیا گھر میں کلکلیش رہتا ہے گھر کے اندر پتہ پتر کے بیچ میں جھگڑا ہے مہلاؤں کے بیچ میں جھگڑا ہے ساس اور بہو کے بیچ میں جھگڑا ہے ننند اور جیٹھانی کے بیچ میں جھگڑا ہے تو ایسے میں اس ماحول کو صحیح کرنے کے لیے اکادش ردر کوجھ آپ کو جھگڑا کرتے ہیں یا جن کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے ان کو پہنا دینا چاہیے اس سے گھر میں شانتی بنتی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد میں کئی لوگوں کی شکایت آتی ہے کئی لوگوں کی کول آتے ہیں کہ سر آپ کی فیس ہم دے ہیں تو دیکھ ایسے کیونکہ ہماری خود کی کمائی نہیں ہو رہی ہے تو ایسے میں بہت لوگوں سے یہ سننے کے بعد میں ہم نے ہر کسی کو یہی بولا کہ لکشمی جی اور وشنو جی کی ایک کبحچ آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لکشمی نارائن کبحچ یہ آپ کو پہننا چاہیے ہے اور کئی لوگوں نے اس کو پہن کر کے واپس اگر آپ کمنٹ باکس میں دیکھیں گے تو آپ کو کمنٹ بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ملا ہے اس کے بعد میں جو پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی ابھی میں بہت زیادہ سننے کو ملی ہے وہ ہے بچوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہے آن لائن ایکزامز ہو رہے ہیں بچے پڑھ نہیں رہے ہیں کوئی بھی انسٹاگرام پہ کوئی نہ کوئی سوشل پلاتفارم پہ اپنے آپ کو ویست رکھاوا ہے بچے جہاں پہ کھیلنے خودنے کے لئے باہر نکلتے تھے کہیں گھر والوں کے ساتھ میں باہر نکل کر کے بات کرتے تھے اس کے جگہ آج کی تاریخ میں ویڈیو گیمز میں اپنے آپ کو بزگی رکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھنے میں یا سوشل پلاتفارم میں یا تو پھر اوٹی ڈی پلاتفارم پہ اپنے آپ کو بزگی رکھنے خود کا من بہلا رہے ہیں تو ایسے میں پڑھائی یہ تو کوسو دور چھوٹ چکی ہے اب صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ رہا ہے تو اس کے لئے اگر آپ کی بھی یہ شکایت ہے کہ آپ کے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں کوس انسکار ان میں آ رہے ہیں گلت لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے تو ایسے میں بچوں کو سرسوتی کوچ اور اشتھ بنائک کوچ آپ کو ضرور پہنانا چاہیے اس کے بعد میں بات آتی ہے ایکنومک سلو ڈاؤن کی ہر انسان جو ہے وہ ایکنومک سلو ڈاؤن سے گزر رہا ہے اور بچا کچھا اس میں کچھ کا سر چھوٹ گئی تھی تو رشیہ اور یوکرین کی وار نے سوشل جو آپ کا یہ ایکنومک سلو ڈاؤن ہوتا ہے اس کو اور زیادہ پرابلم کر دی ہے اور زیادہ پریشانیاں دیکھنے کے لیے لوگوں نے بہت زیادہ لاؤسز اٹھا لیا ہے شیئر مارکٹ میں تو کئی لوگوں نے تو اپنی نوکری چھوڑ دی ہے یا کئی لوگوں کو اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو ایسے میں اس تھیتی کے اندر اشتھ لکشمی کوچ ان سبھی کو پہننا بہت زیادہ لاپکاری صد ہو سکتا ہے پھر بات آتی ہے یوک اور یووتیوں کی ویوہ کی عمر ہو چکی ہے ویوہ کی بات کرتے ہی سامنے والا ڈر جاتا ہے کہ جو سمسیاں چل رہی ہے ابھی سمیہ چل رہا ہے اس میں کمانے کو کچھ ہو نہیں رہا ہے گھر میں پورا فلو نہیں ہے انکم کا تو ایسے میں کروں تو کروں کیسے سامنے والا بھی کوئی بھی رشتہ لے کے آتا ہے تو بولتا ہے کہ لڑکا نوکری والا چاہیے گورنمنٹ جوب والا چاہیے ہے کماتا ہوا چاہیے ہے فیملی بزنس میں نہیں ہونا چاہیے یا تو پھر فورن میں اس کا کام دھندہ ہونا چاہیے وہاں پہ جا کے رہے کوئی بھی سچویشن میں گھر والوں سے دور رہے ایسا تو سمبھب نہیں ہے پر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ کہیں پہ ہر چھیت صحیح ہونے کے باوجود بھی شادی نہیں ہو پا رہی ہے بات پوری ان تک پہنچ جاتی ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے سگائی ہو جاتی ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے میں شیوگوری کبچ یہ یووک یا یووڈی کو پہنانا بہت ہی زیادہ لاپکاری صد ہو سکتا ہے جو بھی کامپٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا جاپ کے لیے یہاں پہ پر پریاس کر رہے ہیں انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں تو وہاں پہ جب بات آتی ہے انٹرویو کی یا کامپٹیشن ایگزام کی تو سب سے ایمپورٹنٹ بات آتی ہے بدھیبل کی ترک شکتی کی انٹرویوور کو ایمپریس کرنے کی یہ آپ ایمپریس کروگے تو کروگے کیسے آپ کی سپیکنگ پاور سے آپ کے بیہیوئر سے آپ کے چال چلنج سے تو یہاں پہ بات آتی ہے مہاکالی کی مہا سرسوتی کی اور مہا لکشمی کی اگر ان تینوں دیویوں کا آپ کو آشروات مل جائے تو اس آشروات کو تریوینی کبچ کہا جائے گا یہ تریوینی کبچ دھارن کر کے آپ اپنی زندگی میں یہ سبھی جو ہے پا سکتے ہیں اس کے بعد میں آتی ہے بات جیون میں سکشانتی کی کرز سے راہت کی دھرم کی ارد کی کام کی اور موکش کی اگر جو بھی انسان پریاسرت ہے ان سبھی چیزوں کو پانے میں تو اس کو دس مہا بدیا کبچ دھارن ضرور کرنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھئے گا بیتا ہوا کل نہیں بدلا جا سکتا پر آنے والے کل کے لیے میں آپ کو راہ دکھا رہا ہوں اگر اس راہ پہ چل لیے تو آپ کا کل بھی اجول ہو سکتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں آج کی راشی فل کے اور سب سے پہلے بات کریں گے میش راشی کی تو آج مین راشی کا چندرمہ ہے تو میش راشی کے لیے راشی بھاو سے ٹویلت ہاؤز میں چندرمہ آ جائے گا جو کی نیگٹیو ہے ود تارہ یہ بھی نیگٹیو ہے پرشتہ گرگ میں ٹویٹی سکس ڈاٹ ملنے سے ٹھٹی تھری پرسنٹ سپورٹ مل جاتا ہے تو ایسے میں آج کے دن آلے سے سے بھرے رہیں گے تھکان زیادہ رہے گی بار بار اپنے آپ کا فوکس جو ہے وہ کھوتے ہوئے نظر آئیں گے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھائی کرنے کی کوشش ضرور کریں گے پر اس میں سفل نہیں ہو پائیں گے جو بڑے ہیں وہ منٹلی ٹورچر ہوں گے پریشان ہوتے نظر آ سکتے ہیں چنتہ میں کھوئے ہو سکتے ہیں پرانی باتوں کو یاد کر کے آج کو خراب کرتے نظر آ سکتے ہیں ایسے ہی سمیں میں پتہ سے آج کے دن جھگڑا ہونا یا تو پھر کوئی کہا سنی ہونا یہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں اس میں بھی کھانا اچھے سے بھا نہیں رہا چاہے کچھ بھی کر لیجئے کتنا بھی سوادش بیانجن کیوں نہ بنایا ہو پر اس میں انٹرس نہیں آئے گا کھانے میں یہ آج کے دن دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے ہی سمیں میں لاؤسز اٹھانے پڑتے ہیں بزنسمن کو یہ بھی بات کا دھیان رکھے گا اگر لاؤسز نہ بھی اٹھائیں تو آج کے دن پروفٹ کمانے والی بات تو نہیں دیکھنے کو مل پائے گی ایسے میں شب رنگ جو ہے وہ رہے گا آپ کے لئے پیچ کلر شب انکھ رہے گا نمبر فور اب بات کرتے ہیں ورشب راشی کی تو لیونتھ ہاؤز میں چندرمہ یہ پاؤسٹیو ہے شیم تارہ کا ساتھ اشتہ گورک میں تھرٹی ون ڈوٹس یہ دن کو فرسٹ کلاس بنا دیتے ہیں ہنرڈ پرسن پاؤسٹیو تو ایسے میں کوئی بھی نئی جانکاری چاہیے اگر آپ کا بزنس جانکاریوں سے چلتا ہے انفرمیشن سے چلتا ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہے یا تو پھر ٹریڈنگ سیکٹر میں تو ایسے میں انفرمیشن سے ہی آپ کی کمائی ہو سکتی ہے تو آج کے دن جو انفرمیشن آپ کو چاہیے ہے اس سے آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے جو بھی بزنسمن آج کے دن وصولی کے لیے باہر نکر رہے ہیں کلیکشن کے لیے باہر نکر رہے ہیں جو مارکٹ میں روپے دیے ہوئے ہیں اسے واپس لینے کے لیے نکر رہے ہیں تو آج کے دن اچھے خاصہ واپس کلیکشن کر کے گھر پہ لوٹیں گے گھر پریوار کے اندر نئے میمبرز کا آنا دور سے گیسٹ کا آنا گھر پہ یہ بھی آج کے دن گھر کے ماحول کو بہت لائٹ کر دے گا پوزٹیو کر دے گا گھر میں سب بہت ہی زیادہ خوش نظر آنے والے ہیں جو بھی ینگسترز ہیں جن کی شادی کی عمر ہو گئی ہے شادی کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں تو آج صرف ایک فون کال کرنے ایسے میں دھنلاپ کے بھی آپ کے سامنے آنے والی ہے جو بھی کام کرنے والے اس میں بہت ہی کنٹرول رہے گا بہت فوکس رہنے والا ہے اور یاترہ کوئی کرنے والے ہیں تو یہ بھی آج کے دن آپ کے لیے پوزٹیوز نظر آئے گی شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لیے ریڈ کلر شب انک رہے گا نمبر ثری اب بات کرتے ہیں میں تھن راشی کی تو ٹینتھ ہاؤز میں چندرمہ سمپت تارہ کا ساتھ اشٹاکورک میں ٹوئنٹی فائی ڈوٹس یہ بھی دن کو ہنڈرڈ پرسن پوزٹیو بناتے ہیں تو ایسے میں ایسے ہی کام کرنا جسے کی آپ کا نام بڑھا ہو آپ کی ایمیج بڑی ہو آپ کے کیریکٹر کو اور زیادہ سٹرونگ بنائیں یہ چیزیں آج کے دن آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایسے آپ کے ہاتھ سے کام ہوتے نظر آئیں گے جس سے آپ کو فیم ملے جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں انٹرس بھی بہت زیادہ آئے گا اس کام کو کرنے میں آج کے دن مزہ بھی بہت زیادہ آنے والا ہے ایسے ہی یہ جو کامبینیشن بنتا ہے اس سے انسان کو سفلتا ملتی ہے فیم ملتا ہے لگجری ملتی ہے یہ چیزیں آج آپ کو دیکھنے کو ملے گی نئی یوجنہ کرنا چاہتے ہیں نئی کوئی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں نیا بزنس ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس پلاننگ کو آج کے دن لوٹنگ میں لے کر کے آج ہی لکھنا شروع کر دیجئے جب یہ کر لیں گے تو آدھی جو جنگ ہے وہ آپ جیت چکے آج ایسے ہی سمیے میں پبلک فگرز جو ہیں پالٹیشنز ہو گئے یوٹیوبرز ہو گئے انفلوینسرز ہو گئے وہ بھی آج کے دن بہت اچھے سے کنیکشن بنا پائیں گے جس کو ہم بولتے ہیں انٹریکشن ریٹ جو ہے وہ آج کے دن آپ کو سٹرونگ دیکھنے کو ملے گی ایسے ہی سمیے میں پروپٹی کا لین دین کرنا یہ بھی آپ کے لئے فائدی منصد ہونے والا ہے اور اچانک سے بدلاو دیکھنے کو ملے گا اپنے ورکنگ انوائنمنٹ میں چاہے نیا بوس ہو جائے نیا کلیگز ہو جائے نیا سسٹم ہو جائے نئی جگہ ہو جائے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چھوٹے سے بڑا بدلاو آج کے دن آپ کے لئے پوزیٹیو ثابت ہو سکتا ہے ایسے میں شب رنگ جو ہے وہ رہے گا آپ کے لئے ریڈ کلر شب انک رہے گا نمبر ون اب بات کرتے ہیں کرکراشی کی تو یہاں پہ نائن تھ ہاؤز میں چندرما سادق تارا کا ساتھ اور اشٹاگورک میں 25 dots یہ آج کے دن آپ کے لئے بنا دیتے ہیں 70 سے 73% تک سپورٹ کا تو ایسے میں سب سے پہلے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے زبان پہ کنٹرول ہاتھ پہر کو کابو میں صحیح سمیہ پہ کھانا کھانا اور گھر پریوار میں کوئی بھی چیز کو لے کر بات ہو رہی ہو جو گرما گرمی ہو رہی ہو تو اس سمیہ میں وہاں سے نکل جانے یہ چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ورنہ آج کے دن بچے سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے کوئی چیز کو لے کر آپ نے کچھ بول دیا تو واپس کچھ بچے سے بھی سننے کو مل سکتا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے من میں اشانتی اتپن رہے گی ایسے میں باہر جائیں گے کسی انسان کے ساتھ میں جھگڑا ہو گیا تو نہ ہی صرف مارا پیٹی ہو سکتی ہے بلکہ آپ کا جو سامان ہے وہ بھی آپ سے چوری کیا جا سکتا ہے مان سمان میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے آتے جاتے لوگ آپ کی ہسی اڑائیں گے آپ کہیں پہ پہنچ جائیں گے تو اگر پٹے ہوئے ہوئے یا تو پھر آپ کا کوئی جھگڑا ہوا ہوا تو ایسے میں کپڑے خراب ہوتے ہیں لوگ واپس آپ کو دیکھ کے ہسنے کہ لوگ یہ تو کہیں سے اس طریقے سے دشکرم کر کے آئے ہیں تو ان چیزوں کا ایسے ہی سمیں میں انسان بھگوان کو لے کے بھکتی کو لے کے دھرم کو لے کر کے بہت ہی زیادہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ آکٹیو ہو جاتا ہے جب سمسیاں زیادہ آتی ہیں تب انسان ماں باپ کا نام لینے کے بعد میں سب سے زیادہ نام ایشور کا ہی لیتا ہے چوٹ لگ جاتی تو ہے ایشور یہ کیا ہو گیا ہے پربون میرے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے یہی بولتے نظر آتے ہیں تو ایسے میں آج کے دن بھگوان کو بہت زیادہ یاد کریں گے اور ایسے میں ہی ہو سکتا ہے کہ مندر بھی جا کر کے اپنے آپ کو شانت کرنے کی کوشش کریں شب رنگ رہے گا آپ کے لئے پیچ کل شب انک رہے گا نمبر دو آئیے اب بات کرتے ہیں سنگ راشی کی سنگ راشی کے لئے راشی باپ سے ایٹ تھاؤز میں چندرمہ ستے تھے پرتیاری تارہ کا ساتھ ہے اشٹرگرگ میں ٹوئنٹی فائیو ڈاٹس ہیں جو آج کے دن کو صرف اور صرف 33% سپورٹ کا بناتے ہیں تو ایسے میں گھر پریوار کے اندر کوئی کلکلیش ہو سکتا ہے تو اس کے ہونے کی سمبھاونہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے ایسے ہی سمجھے میں خود کو چوٹ لگ جانا خود کے ساتھ میں کوئی پریشانی ہو جانا کھانے سے کہیں پہ آپ کو پرابلم ہو جانا پیٹ درد ہو جانا یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ پانی کو لے کے بہت زیادہ سنسیٹیو ہیں گلت پانی پیتے ہی آپ کا پیٹ درد ہونا چالو ہو جاتا ہے تو اس چیز کو لے کر کے آج کے دن زیادہ ساوڈھان رہے ہیں ایسے ہی سمجھے میں سسرال والوں کے ساتھ میں تناوپون سمبند ہو جاتے ہیں گھر پریوار کے اندر پرابلمز دیکھنے کو ملتی ہے لائف پارٹنر سے بھی کہا سنی ہو جاتی ہے منمٹاو ہو جاتا ہے اوورال دیکھا جائے کافی زیادہ نیگٹیو دن دیکھنے کو ملتا ہے اور کشت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں پر ایسے سمجھ میں گھر کے باہر کے لوگ جو ہیں دوست ہو گئے ریلیٹیوز ہو گئے ان سے آپ کو سپورٹ ملنے سے منٹلی تو بھی آپ تھوڑے شانت ہوتے نظر آ سکتے ہیں ایسے میں شبرنگ جو ہے وہ رہے گا آپ کے لئے ایکوا گرین کلر شبرنگ رہے گا نمبر وان اب بات کرتے ہیں کنیا راشی کی تو سیونتھ ہاؤز میں چندرمہ ہے سمپت تارہ کا ساتھ ہشتہ گورگ میں ٹھٹی ڈوٹس اپنے آپ دن کو ہنڈرڈ پرسنٹ پوزیٹیو بناتے ہیں تو ایسے میں اپنے لائف پارٹنر کے تھرو آپ کو کوئی گین ہونا کامپتی سکھ میں آج کے دن آپ ہر زگے سے ہنڈرڈ پرسنٹ ساٹسفائید رہنے والے جو بھی لوگ گورنمنٹ جاپ کرتے ہیں ان کو آج کے دن لاب یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب وہ لاب کیسے ہو وہ آپ کے خود کے سیکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طریقے سے کمائی اپنی دیکھتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ زیادہ نہ ہی میں کمنٹ کروں گا اور نہ ہی میں یہ بتاؤں گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اچھا کھانے پینے کو بھی ملنے والا ہے اچھا پہننے کو بھی ملنے والا ہے اچھی opportunities ہیں گھر سے باہر نکل کر کے کہیں گھومنے کی دوستوں کے ساتھ میں یہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ لیٹریچر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی آج کے دن بہت زیادہ اچھا دیکھنے والا ہے اور اسی کے ساتھ میں سکھ سوویدھائیں جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں دیکھنے کو ملے گی شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لیے گرین کلر شب انکھ رہے گا نمبر فائی اب بات کرتے ہیں تولہ راشی کی تو تولہ راشی کے لیے راشی باو سے سکس ہاؤز میں چندرمہ شیم تارک اساتھ اشتہ گرمی ٹوئنٹی سیون ڈوٹس دن کو ہنڈرڈ پرسنٹ پوسٹیو بناتے ہیں تو ایسے سمیہ میں کسی کے ساتھ میں من مٹاو ہے کسی کے ساتھ میں کوئی جھگڑا ہے کوئی آپ کا شترو بن رکھا ہے تو اس سے صرف اور صرف جا کر بات کرنے کی ضرورت ہے یہ شترو بھی مطر بن جائے گا جو مدبید ہے وہ بھی مٹ جائیں گے ایسے ہی سمیہ میں اگر کوئی بھی ہیلتھ سے آپ کو پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو کوئی پرابلم چل رہی تھی کافی سمیس جس کو آپ ابھی تک سیریسلی نہیں لے رہے تھے بس ایک ڈاکٹر کے پاس میں جانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ میں یہ سمسیا کا سمادان آپ کے ہاتھ میں ہوگا اوورال دیکھا جائے کافی زیادہ اچھا دن پوزیٹیو دن ہے آپ کے لئے اس دن کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کیجئے کام پر فوکس کیجئے زیادہ زیادہ کام کر پائیں گے اپنے ورک لوڈ کو بہت جلی سے اور جو بھی بھارت کے باہر ہیں جوہ سٹھا کھیتے ہیں گیمبلنگ کرتے ہیں ان کو بھی آج کے دن اچھا لاب دیکھنے کو ضرور مل سکتا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ اچھی خبر ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو جوب کے لئے پریاس کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے ان کو نوکری مل جائے انٹرنشپ مل جائے تو یہاں پہ آج کے دن آپ کو سفلتا ہاتھ ضرور لگ سکتی ہے شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لئے آف وائٹ کلر شب انک رہے گا نمبر سکس اب بات کرتے ہیں ورشچک راشی کی ورشچک راشی کے لئے ففت ہاؤز میں چندرمہ وزہ تارہ کا ساتھ اشتہ گورک میں فورٹی تھری ڈاٹس یہ آج کے دن کو فورٹی پرسنٹ سپورٹ کا بناتے ہیں تو ایسے میں بچوں کی ایڈوکیشن کو کو لے کر کے پریشانی کوئی بہت ہی نیر این ڈیر کے گزر جانے کی خبر یا ان کے بہت ہی زیادہ سیریس ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہوئے ہوئے ہیں کوئی سیریس سیچویشن کو لے کر کے تو اس چیز کو دیکھ کر کے اداس ہو سکتے ہیں کام کاج میں اور دھن ناش ہونے کی آج کے دن سمبھابنہ زیادہ پربل ہے و ایسے میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں رکاوٹیں زیادہ دیکھنے کو ملے گی مینٹلی بہت ہی زیادہ اشانت رہ سکتے ہیں اور ایسے میں آس پاس کے لوگوں پہ بینا بات برستے ہوئے نظر آئیں گے گصہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے چاہے سامنے والا کتنا بھی اچھی بات کر رہا ہو کتنے بھی اچھے سے آپ کے ساتھ میں چل رہا ہو اس کے اوپر گصہ ہو اٹھیں گے ایسے سمبھے میں یاترہ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا اگر کرتے ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں سوائیم کریں گے تو نہ ہی ڈرائیونگ پہ فوکس کر پائیں گے اور ایسے میں آپ کے ساتھ میں کوئی درگھٹنا نہ گھٹت ہو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لئے آلیو کلر شب انکھ رہے گا نمبر وان اب بات کرتے ہیں دھنو راشی کی تو دھنو راشی کے لئے راشی باب سے فورت ہاؤز میں چندرمہ ہے پر یہاں پہ ادھیمتر تارہ کا ساتھ ہونا اور اشٹک ورگ میں 33 ڈاٹس ہونا یہ اپنے آپ میں 67% سپورٹ دینے کا کام کرتا ہے تو ایسے میں جو بھی چیزیں خراب ہو سکتی اس کی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس سے بچ کر کے نکل جائیں اس کا سولیوشن نکال لیں پر تو بھی mentally torture تو آج کے دن ہونا ہی پڑے گا headache بھی آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا migraine کی سمسی آئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہوگی پر اس کے علاوہ گھر میں کلہ کلیش کا محول جو ہے اس کو آپ بہت ہی آسانی سے سلجھا لیں گے یا تو پھر دبا دیں گے کام کے اندر کوئی بہدھا آ سکتی ہے کوئی سٹاف آپ کو پریشان کر سکتا ہے یا اچانک سے سٹاف بول دے کہ آج مجھے آدھے دن میں جانا پڑے گا تو یہ چیز دیکھ کر کے آپ اتجت ضرور ہو اٹھیں گے آپ گصہ ضرور ہو اٹھیں گے پر پھر بھی یہ زہر کا گھر چپچا پی کر کے سامنے والے کو بولیں گے تم آرام سے جاؤ ایسے سمعے میں آپ کو روپے پیسے کا ناش یا تو پھر ہانی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے اتنی محنت سے جو کمائی کی ہوئی ہے بچے اس کو ایسے ہی اڑا رہے ہیں تو یہ دیکھ کے گصہ ضرور آ سکتا ہے ایسے ہی سمعے میں مان سممان میں کمی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور بچا کچا یہاں پہ آپ کو آپ کی پیروں سے لے کر کے بہت زیادہ پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے جوائنٹ پین ہوا پیروں کا درد ہوا یا تو پھر آپ واکنگ کرتے ہیں جم جاتے ہیں یا تو پھر یوگا کرتے ہیں تو ایسے میں پیروں میں درد بہت زیادہ آج آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے شب رنگ رہے گا آپ کے لئے گرین کلر شب انک رہے گا نمبر سکس اب بات کرتے ہیں مکر راشی کی تو مکر راشی کے لئے تھرڈ ہاؤز میں چندرمہ یہ پوزٹیف ہے جنم تارہ کا ساتھ یہ 33% آپ سے لے لیتا ہے پر وہی پہ راشٹا گورگ میں 25 دارٹس ہونا یہ بھی 33% آپ کو سپورٹ دیتا ہے تو ایسے میں 66% سپورٹ ملنے سے دھن پرابتی کی سمبھاونا یہاں پہ بہت زیادہ ہے یعنی 50-50 سے تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہیں تو آج کے دن خوشی منائی ہے کہ آپ کے پاس میں کیش زما کرنے کی یہاں پہ پراببلیٹی زیادہ بن رہی ہے کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کافی زیادہ اچھا دن بولوں گا اس دن کو جتنا زیادہ کام کر کے یوٹلائز کر سکتے ہیں جتنا زیادہ اچھے سے پیسوں کا کام کر کے آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کیجئے گا کئی لوگوں کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ کام کرنے سے کوئی بھی کام کروں گھر کے بھی کام کروں کچھ بھی کروں تو ایسے میں یہ بات دھیان رکھے گا اگر آپ بزنسمن ہیں جتنا زیادہ آپ اس چیز میں دماغ لگاتے ہیں کہ اور دھن کیسے کمائے جائے تو وہ آپ کے لئے یہاں پہ زیادہ پوزٹیو ہوگا اوورال دن ساتسفیکشن کا ہے ہیلت وائز کوئی پریشانی نہیں دیکھنے کو ملنے والی اور خاص طور پر گھر کے بچے اور بوڑھے جو ہیں ان سے آج کے دن لگاؤ بہت زیادہ ملے گا بہت زیادہ پیار ان سے آپ کو مل سکتا ہے جس سے اور آپ کا من اچھا ہو جائے شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لئے پرپل کل ہے شب انک رہے گا نمبر فور اب بات کرتے ہیں کم راشی کی تو سیکنڈ ہاؤز میں چندرمہ جنم تارہ کا ساتھ اشتہ گرک میں ٹوئنٹی ٹو ڈاٹس یہ اپنے آپ دن کو آج کے لئے صرف اور صرف فورٹی سے فورٹی فائف پرسن تک آپ کے سپورٹ میں لاتے ہیں تو ایسے میں آج کے دن کسی بھی چیز سے ساتسفائیڈ نہیں ہونا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈنا ہر چیز کو لے کے ایریٹیٹ ہونا یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے ہی سمیں میں انسان بینا کسی بات کے گھومتا فرتا ہوا نظر آتا ہے پیسوں کا نقصان کرتا ہوا نظر آتا ہے شراب کی طرف اپنے آپ کا رکھ موڈ لیتا ہے کسی بھی طریقے سے خود کو نم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے سے آج کے دن آپ کو بچنے کی ضرورت ہے سٹوڈنٹس کو بھی آج کے دن خاص دھیان رکھنا ہے پڑھائی پہ اور اپنے نوٹس اور کتابوں پہ اگر کسی کو آپ نے کوئی اپنے نوٹس یا تو پھر کوئی کتاب ادھار دی ہے تو بہت سمیں سے صحیح طریقے سے واپس اس سے لے لیجے تاکہ کہیں پہ آپ کا لاؤس نہ ہو جائے یہاں پہ آج کے دن جو بزنس اونرز بھی ہیں ان کو بھی کسی گلت فہمی کے کارن یا تو پھر اپنے سٹاف کی انکیپیبلیٹی مورکتہ کے کارن آپ کو لاؤس انہانا پڑ سکتا ہے تو ایسے میں شبرنگ جو ہے وہ رہے گا آپ کے لئے ریڈ کلر شبرنگ رہے گا نمبر آنٹ اب بات کرتے ہیں مین راشی کی تو راشی بھاو میں ہی چندرمہ ہو جانا ادھی مطر تارہ کا ساتھ اشتہ گورگ میں ٹوئنٹی فائی ڈوٹ سی دن کو چار چاند لگا دیتے ہیں ہرڈرڈ نہیں بلکہ ٹو ہنڈرڈ پرسن پوسٹیو بناتے ہیں تو ایسے میں کوئی بھی انویسمنٹ کرنے والے ہیں لان پروپٹی میں بیلڈنگ میں پلوٹ میں تو یہاں پہ آپ کو پروفٹ ضرور دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ لگشری آئٹمز کی خپت بولیے آپ کو پرچیز کرنا ہے آپ اچھے ریسٹراؤں میں جا کے کھانا چاہتے ہیں اچھی جگہوں پہ گھومنا چاہتے ہیں تو یہ سب ہی آج کے دن آپ کو پرابت ہو سکتے ہیں آپ کے ماریڈ لائف کی بات کیجئے فیملی لائف کی بات کیجئے سوشل لائف کی بات کیجئے تو یہاں پہ آج کے دن ہنڈرڈ پرسن ساٹیس فیکشن آپ کو ملنے والا ہے اور اسے کے ہندر ہی ینگ سٹرز جو ہیں وہ اپوسٹ سکس کے ساتھ میں دوستی کرنے کی جو ان کی چاہت ہی وہ پوری کر پائیں گے سمپتی کا سکھ بھی ملنے والا ہے اور ایسے ہی سمیمے اگر کوئی سپیشل دن ہے تو آپ کو اچھے گفٹ مہنگے گفٹ بھی مل سکتے ہیں جس سے آپ بہتی زیادہ امپریس ہو اٹھے اچھا واہن بھی آج کے دن آپ کو سکھ دیکھنے کو ملنے والا ہے کوئی یاترہ کر رہے ہیں تو یاترہ بھی بہتی زیادہ شاندار رہے گی جو بھی سکھ سویدائیں بولتے ہیں سبھی آپ کو آج کے دن ملنے والے ہیں شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لئے بلو کلر شب انک رہے گا نمبر سکس یہ تو ہوئی بات آج کے راشی فل کی آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وشش اپائے کی پتہ پتر کے بیچ میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا کارن کون ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یا تفر پتہ ہے یا پتر ہے سوری پرکاش ہے تو شنی اندھیرہ ہے ان دونوں کی یوتی میں پتہ جو بدھ کا کارک ہے کارن وہی بنتی ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مدھبید آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا بدھ سے سمبندت کاریت یا وستو رشتے کو لے کر ویواد کا کارن بنتی ہے اس یوتی میں راہو اور منگل اشب ہو جاتے ہیں منگل اگنی تطوہ ہے وہی راہو وچار کا کارک ہے گرم وچار ٹکرانے شروع کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں difference of opinion جو آج کی تاریخ میں بہت common word ہے جب پتا پتر کے بیچ میں نہیں بنتی تو یہ جو سمسیہ ہے یہاں بدھ کو پرسند کر دیا جائے تو راہو کو کابو کر سکتے پھر بات آتی ہے دودھ جو کی چندر ما ہے ایٹ یا لال پتھر منگل کا انش ہے اس لیے دودھ میں ایٹ کے ٹکڑے زمین میں دبا دیجئے چندر کی سہایتہ سے منگل یہاں پہ شب ہوتا نظر آسکتا ہے اور بدھ سے راہو شب ہو جائے جب جا کر کہ سوریہ کا ہمیشہ آپ کے ساتھ میں بنا رہے جائے شرینام ایوان جائے ہیں